بسم اللہ الرحمن الرحیم مردہ مرکییں جو ہیں فرخت کی جاتی ہیں ٹولینٹر مارکیٹ اور مختلف جگہوں پر وہ تمام مرکییں ہوتی ہیں جو باہر کے شہروں سے آتی ہیں وہ مر جاتی ہیں اور ان مردہ مرکیوں کو بہت ہی سستے داموں یہاں پر لاہور میں جو شوارما بناتے ہیں یا دوسرے اس قسم کے ہوتل چلاتے ہیں دو نمبر کام کرنے والے خیر سمیدارہ لوگ جو ہیں سستے داموں خرید کر لے جاتے ہیں ابھی ہم اسی چیز سے باہر نہیں نکلے تھے کہ اب ایک نیا سکینڈل سامنے آ گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ لاہور میں مردہ بھینسوں کا گوشت جو ہے وہ سپلائی کیا جاتا اور یہ بالکل کوئی ہوائی بات نہیں کی جاری جنرل بات نہیں کی جاری مفروضے پر بات نہیں کی جاری بلکہ یہ یہاں پر بقاعدہ طور پر لاہور پولیس نے شیئرہ کورٹ پولیس نے کاروائی کی ہے اور ایک مزدہ ڈرائیور کو مزدہ کو روکا گیا ہے اور وہ مزدہ کا ڈرائیور جو تھا جب اس کو ناکے پر روکا گیا تو وہ وہاں سے اپنے ٹرک کو بھگا کر لے گیا جب اس کا پیچھا گیا گیا اور اس کو روکا گیا تو اس میں دیکھا گیا کہ اس ٹرک کے اندر ایک بھینس مری ہوئی بھینس موجود تھی اور تحقیق کی گئی تفتیش کی گئی تو پتہ چلا کہ جو ملزم ہے جو ڈرائیور ہے وہ اس کو شرق پور سے لاہور لے کر آ رہا تھا یہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں چیزوں کو دیکھتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کاروبار کتنا گھناؤنا اور کتنا برا ہو سکتا ہے شرق پور سے جو ڈرائیور لے کر آ رہا تھا خادم نام تھا اور اس خادم نے جو بتایا اس کے مطابق وہ مری ہوئی جانور اکٹھے کرتا تھا اور مری ہوئی جانور اکٹھے کر کے وہ لاہور کے غیر قانونی سلوٹر ہاؤسیز جو ہیں مضبعہ خانے جو ہیں وہاں پر لے کر آتا تھا اور وہاں سے پھر مختلف حصوں میں شہر کے مختلف حصوں میں پہنچایا جاتا تھا یہ فوٹیج بھی آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں ہم آپ کو دکھائیں گے جو آج بقاعدہ دور پر جاری کی گئی ہے یہ وہ شخص ہے خادم نام کا اس کا چیرہ ہم نے کچھ پلر کر دیا ہے لیکن یہ آپ کو وہ ٹرک نظر آ رہا ہے اور اس ٹرک کے اندر جو ہے وہ مری ہوئی بھینس پڑی ہوئی ہے اور جس کو وہ لے کر جا رہا تھا غیر قانونی مضبع خانے میں سلاٹر آوس نے جہاں سے اس کے بعد مختلف یوگوں پر اس نے اس کو فرخت کرنا تھا تو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے یہ نیٹورک بنتہ کے اس طرح ہیں ظاہر ہے اگر یہ بندہ کہیں سے لے کر آ رہا تھا شرکپور سے یا کسی بھی جگہ سے تو وہ ایک دن ایک ہی بھینس لے کر نہیں آ رہا ہوگا اور یہاں پر اگر غیر قانونی سلاٹر آوس قائم ہے تو اس کا دوسرا مطلب یہ ہوا کہ سلاٹر آوس بھی اپنی جگہ پر موجود ہیں جو غیر قانونی کام کر رہے ہیں مردار اور حرام گوز جو ہے یہاں پر سپلائی کر رہے ہیں اور تیسے نمبر پر سلاٹر آوس سے آگے ایسے دکاندار بھی موجود ہیں جو اس گوشت کو خریدتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو باہر مارکیٹ میں بیچا جاتا ہے اور اگر پروفٹ کی بات کی جائے تو یہ بات درست ہے کہ شاید مٹن کے مقابلے میں آپ کو یہ بیف جو ہے سستہ ملتا ہو لیکن جب سستہ بھی آپ کو ملے تو چھے سو روپے سانسو روپے کلو آپ جب گوشت خرید کر لے کر جائیں گے اور یہ مردہ بھینس کا ہوگا مردہ گائے کا ہوگا تو یہ کیسے اس کو چیک کیا جا سکتا یہ ایک لاہور پولیس کی بڑی اچھی کاروائی ہے بڑی اچھی قابل تعریف اقدام ہے کہ انہوں نے چیک کیا انہوں نے ناکے پر روکا نہ رکنے پر اس کا پیچھا کیا پیچھا کرنے پر اس کو ٹریس کر کے یہ ساری کی ساری جو ہے صورتحال سامنے لے کر آئے لیکن اصل چیز یہ ہے کہ اب اس پورے نیٹورک کا پتا چلائے جائے ان تمام لوگوں کا پتا چلائے جائے جو اس کے پیچھے ہیں یا اس سے آگے ہیں جو اس گندے اور مقرو دھندے میں مصروف ہیں جو لاہور کے اندر میں ایک مرتبہ پھر کہوں گا کہ لاہور کو جس طرح بدنام کیا گیا گدے کے گوشت کے حوالے سے جس طرح بدنام کیا گیا کہ مردہ مرگیاں یہاں پر فرخت ہوتی ہیں یہ ایک نیا بڑا سکینڈل سامنے آ گیا اس میں فوڈ اتھارٹی کیا کر سکتی ہے محکمہ خوراک کیا کر سکتا ہے اس میں خود ہمارے جو عام شہری ہیں وہ کیا رول پلے کر سکتے ہیں اس پر بات کریں گے آج کے پروگرام میں میں مشکور ہوں کہ محسن بھٹی صاحب مرسہ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں آپ مہرے غزائیت ہیں فوڈ اتھارٹی کو اور اس قسم کے جو گھنونیں کاروبار کرتے ہیں ان کو بہتر طور پر جانتے ہیں محسن صاحب اسلام علیکم جی والیکم اسلام نجم بھائی کیسے ہیں ٹک ٹاک ہیں آپ کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں آپ نے ہمیشہ حق اور سچ کی بات کیا ہے اور ہمیشہ ہی ایسے ایشیوز کو ہائی لائٹ کیا ہے تاکہ معاشرہ ان ناسوروں سے پاک ہو سکے محسن بھائی ایک چیز تو اچھی ہے ایک چیز تو قابل تعریف ہے کہ پولیس نے کاروائی کی ایسے مزدے کو روکا جو مشکوک تھا اس میں سے بھینس بھی برامد ہو گئی لیکن اب آپ کے پاس انفرمیشن کیا ہے اطلاعات کیا ہیں کہ یہ نیٹورک کس طرح کام کرتا ہے ظاہر ہے ایک بندہ لہور میں باہر سے لے کر آ رہا ہے وہ کوئی پہلی دفعہ نہیں آیا ہوگا اور اس کے بعد آگے سلاٹر آگز بھی ہیں اس کے بعد آگے بیچنے کے مقامات بھی ہیں تو یہ کیا سسٹم کس طرح چل رہا ہے کیا اطلاعات ہیں اس بارے میں نجمعی یہ ایک بڑا ہی گھنونا کاروبار ہے اگر ہم اتدا سے اس کو دیکھیں تو وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ جو بھینسوں کو ہارمونل انجیکشنز لگائے جاتے ہیں اس سے بھینسوں اور گائیوں کی اموات میں اضافہ ہو جاتا ہے کیونکہ یہ زیادہ دوسر اثنٹ کے لیے لگائے جاتے ہیں ہارمونل انجیکشنز ہوتے ہیں جو کہ بسیکلی گائے کے لیے بنائے گئے تھے اور گائے کو بھی یہ ہفتے میں دو ہفتے میں ایک بار لگائے جانے تھے لیکن یہاں پہ گائے کی بھائیس کو لگایا جاتا ہے جس کا باڈی ٹیمپریچر اور لیڈی گائے سے زیادہ ہوتا ہے اور اس کو بھی صبح شام لگایا جاتا ہے جب اتنا زیادہ فریکوینٹلی اس کو لگایا جائے گا تو اس میں اس کے دودھ میں پاس آنا شروع ہو جاتی ہے بھائیس کیونکہ بخار ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کا حمل گل جاتا ہے اس کی ہڈیاں تک گھلنا شروع ہو جاتی ہیں اس کی لائف کام ہو جاتی ہے اچھا اب آج کے دور میں ایک اچھی بھائیس جو ہے وہ دھائی سے تین لاکھ روپے کی ہے اب اگر اس کی وجہ سے وہ دھائی سے تین لاکھ کی بھائیس ایک کسان کی محص ہے تو پہلے تو وہ کسان اس کو دفنا دیا کرتے تھے اب بدقسمتی سے وہ کی ان چماروں کو بیش دیتے ہیں جو کہ پچیس سے تیس ہزار روپے میں مردہ بھائیس خرید لیتے ہیں اور جب وہ پچیس سے تیس ہزار میں خریدتے ہیں تو پھر وہ مردہ بھائیس جو ہے وہ دفن نہیں کی جاتی ہے اس کی ہڈیاں صرف استعمال نہیں کی جاتی ہے اس کا گوشت بھی بیچا جاتا ہے اور وہ گوشت پھر اسی طرح بکھتا ہے آج کل کیونکہ شبیوں کا سیزن اپنے عروج پر ہے تو جہاں پہ اس کا یہ کیمے میں استعمال کی جاتی ہے کیمے میں یہ جب کباب کی صورت میں آئے گی سیخ کباب کی صورت میں آئے گی چپلی کباب کی صورت میں آئے گی تو اس کے مسالے اتنے زیادہ تیز ہوتے ہیں کہ وخاں پہ پتہ ہی چلتا کہ یہ قوم سا گوشت تھا حلال تھا حرام تھا مردار تھا یا زندہ تھا کچھ پتہ نہیں چلتا اب اس میں آپ نے بڑا آپ نے خراج تحسین پیش کیا کہ لاہور پولیس کو یقیناً ان کی بڑی کامش ہے لیکن میرا سوال ان سے بھی یہ ہے کہ اس کے خلاف پرچہ کونسا درج کی ہے اگر تو یہ قابل زمانت ہے اگر اس کی اگلے دن زمانت ہو جانی ہے اگر اس کو اس پر جرمانہ ہی دو تین ہزار روپے ہونا ہے تو یہ کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے ان لوگوں کے لئے اس کے لئے سخت سے سخت سزائے ہونی چاہیے اور ان کو یہ ناقابل زمانت ان پر مقدمات تلچ ہونے چاہیے تاکہ یہ لوگ پھر اس کے بعد باہر نہ آسکیں یہ اخدام قتل سے کم کام نہیں ہے اچھا اس میں ایک اور چیز سامنے آ رہی ہے کہ جیسے میٹ کمپنی بنی تھی پھر اس کے بعد سلاٹر راوز بنے تھے جدید سلاٹر راوز تھے جہاں پہ نگرانی رکھی جا سکتی تھی اور یہ کہا جا رہا تھا کہ شہر بھر سے اور جو بھی جانور زبا ہوگا وہاں سے آئے گا اس پر تصدیقی مہر ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سلاٹر ہوسیز کا کاروبار جو ہے غیر قانونی مذہبہ خانوں کا کاروبار جو ہے وہ اپنی جگہ پہ چل رہا ہے جی ہاں بالکل ٹھیکا اچھا اب اس میں بھی ہماری بیسیکلی یہ جو پچھلا دور حکومت تھا اس میں یہ کیا گیا تھا کہ باقاعدہ جو بھی گوشت آئے گا وہ سلاٹر ہوس سے آئے گا اس کے اوپر ای ٹیگ لگیں گے ان ای ٹیگ وہ تریسے بن ہوں گے آرام سے اس کو آپ اپنے موبائل پر نائن ٹو ڈبل ون ڈائل کریں گے آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ گوشت کب آیا تھا کس جانور کا تھا اس کی ایکسپائری کیا تھی کون سے پیس کا ہے وغیرہ وغیرہ یہ ایک بڑا منظم ایک انتظام تھا لیکن اس میں اس کے باوجود اس میں ایک فلا بھی تھا فلا یہ تھا اس میں فلا یہ تھا کہ ہمارا جو سلاٹر ہوس ہے بسیکلی یہ ایکسپورٹ پرپس کے لیے بنایا گیا تھا یہ میوسپل سلاٹرنگ کے لیے نہیں بنایا گیا تھا جو سلاٹر ہوس ہمارا شاہ پور کانجرہ میں ہے کیونکہ ہمارا اگر میوسپل سلاٹرنگ کے لیے بنایا جائے تو لاہور کے نو ٹاؤن ہیں ہر ٹاؤن کے اندر ایک سلاٹر ہوس ہونا چاہیے تاکہ وہاں کے کساب اپنے مزدیکی سلاٹر ہوسے لیں ان کو لانے جانے کا ٹائم بغیرہ اور پیسے کا ان پر برڈن نہ آئے لیکن بدقسمتی سے نو ٹاؤن میں نہیں بنایا گیا نہ کشلے دور میں نہ اس دور میں اور وہ پھر اس کی وجہ سے یہاں پہ شہر کے جتنے داخلی راستے ہیں ان راستوں پر غیر قانونی مذہبہ خانے مختلف حویلیوں کے اندر مختلف سرویس سٹیشن پر مختلف جگہوں پہ یہ سلاٹرنگ ہوتی ہے اور وہاں پہ یہ بیمار جانور لاغل جانور مرتا جانور یہ سارے اس میں چلا دیے جاتے ہیں اچھا کوئی ایسا مذہب طریقہ ہے کہ پتا چلے کہ یہ جو ہم گوشت خریدنے جا رہے ہیں یا آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ چپل کباب میں استعمال ہو گیا سیخ کباب میں استعمال ہو گیا عام آدمی کے پاس تو میرے خیال ہے کوئی ایسا طریقہ رائی نہیں جاتا کہ وہ ٹریس کر سکے کہ یہ حلال تھا حرام تھا مردار تھا حلال کیا گیا تھا نہیں کیا گیا تھا یہ کوئی مردار اٹھا کے لائے کیا یہ ساری ذمہ داری جو سرکار پہ آ جاتی ہے کہ وہ اپنے پاس جو بھی اس کے پاس ایکیپمنٹس ہیں اس کے پاس مائرین ہیں اس کے پاس حالات ہیں ان سے چیک کرے عام آدمی کیا کرے اس میں ہاں بدقسمتی سے جب یہ گوشت پک جاتا ہے جب پرادکٹ کی صورت میں آ جاتا ہے تو جیسے ہم مردار مرگیوں کی بات کریں جب وہ پک جائیں گی یا اس بیف کی بات کریں مٹن کی بات کریں پک جائے گا تو کسی کو نہیں پتا چال سکے گا کیونکہ ان پر جو مسالے ہیں ان کا ٹیسٹ رالب آ جاتا ہے یہ تکچے کی صورت میں پتا چال سکتا ہے پکنے سے پہلے اگر ان کو چیک کر لیا جائے تو ہماری وہاں پر جب پکنے کا ٹائم ہوتا ہے اس وقت فوڈ آتھاریٹیز ان کو ان کچنز پر چھاپے مار کے گوشت کی کوالیٹی چیک کر سکتی ہیں یا انٹری پوائنٹس پر جہاں پر مذہبہ کھانے ہیں اس کے لیے لائف سٹاپ ڈپارٹمنٹ کا کام ہے بدکسمتی سے نجم بھائی ایک بڑا علمیہ یہ ہے کہ یہاں پہ ابھی تک بہت سے معاملات ایسے ہیں جہاں پہ مختلف ڈپارٹمنٹ کی اوور لیپنگ ہو رہی ہے یا ایک ہی ڈپارٹمنٹ کو پوری ذمہ داریاں نہیں دی گئی ہیں مثال کے طور پہ کہ اگر سبزیاں اور بات میں اس میں ایک چیز آپ نے بھی بات کی آپ نے اوور لیپنگ ہو رہی ہے اور سرکاری طور پہ جو ہے اس کا کوئی ہمیں منظم نہیں نظر آتا یہ مجھے ایک بات بتائیے کہ یہ پولیس نے روک لیا میں نے اس کی تعریف کی میں نے کہا کہ آپ نے ایک اچھا کام کیا لیکن اگر یہی جو گاڑی ہے ہزار پانچ سو رپیہ دوزار دے کر نکال دی جاتی اور رشور لے لی جاتی اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بھینس جو ہے اس کی ہڈیوں کا استعمال کرنا ہے اس کو مختی جگہوں پہ ہم بیچنے کے لیے نہیں لے کے جارے ہم اس کی ہڈیوں کے ذریعے ہم اس کے باقی جو اعضاء ہیں اس کے استعمال کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں تو پھر ہم کیا کر سکتے تھے اور یہ کوئی گاڑی پہلی مرتبہ تو لاہور میں داخل نہیں ہوئی ہوگی اور نہ ہی یہ پہلی مرتبہ ہوگا اس کا مطلب یہ ہوا کہ گاڑیاں تو پھر آتی رہتی ہیں اور ایک آج پکڑ لی اور اس پہ واوا کروا لی گئی اور اس کے بعد اگر مزید بات کی جائے تو اس طرح تو کئی گاڑیاں آتی ہوں گی لاہور میں بلکل ٹھیک کہتے ہیں یہ تو آئے دن یہ کام جاری ہے اور سب سے زیادہ یہ جو کام ہوتا ہے آپ حیران ہوں گے کہ یہ منڈے کو ہوتا ہے یا جمعرات کو ہوتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ آگے دو ناغیں ہوتے ہیں دو ناغوں کے بعد جو ہے فوری طور پر جو پہلا ورکنگ دے آتا ہے جمعرات کا اس دن یہ کام زیادہ ہوتا ہے یا سو بار کو ہوتا ہے تو یہ اس میں جب یہ راش زیادہ ہوتا ہے کیونکہ اب اگلے دو دن کا بھی لوگوں نے سٹاک کرنا ہے تو اس لیے اس راش میں یہ چلا دیا جاتا ہے اور یہ سلسلہ بڑے عرصے سے جاری ہے یہ تو کوئی اماندار لوگ تھے جنہوں نے پکڑ لیا انہیں اور انہوں نے اپنا امان نہیں بیچا اور پکڑ کے آج آپ کے سامنے لے آئے ادر وائی یہ کام اسی طرح جاری ہے اور جاتے ہم بات کر رہے تھے اوور لیپنگ کی بدقسمتی سے اب یہ گوشٹ کو پکڑنے کی ذمہ داری لائف سٹاک دپارٹمنٹ کے پاس ہے سبزیوں اور پھلوں کو چیک کرنے کی ذمہ داری محکمہ زراعت کے پاس ہے اور فود کو چیک کرنے کی ذمہ داری فود آتھارٹی کے پاس ہے اگر چونکہ پنجاب فود آتھارٹی بن گئی ہے ہم چونکہ لاہور میں ہے پنجاب فود آتھارٹی بن گئی ہے تو یہ ساری ذمہ داریاں ان کو دی جانی چاہیے ان کے پاس ہر شعبے کے ماہنین موجود ہونے چاہیے اور ان کی ذمہ داری ہونی چاہیے تاکہ کل کوئی بھی اگر مسئلہ ہو تو ان کو پکڑا جا سکتا ہے انہیں پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ کیسے آگے آپ کی ٹیم کہاں تھی اس وقت تو یہ سلسلہ یہ کسی ایک کو ذمہ داری دے کے تو اس سے جواب دے ہونا چاہیے اچھا اس میں جو ہم بات کرتے ہیں بینسوں کے حوالے سے خاص طور پر کیونکہ اس سے پہلے مرگیوں کی بات تو ہوتی رہی اور اس سے پہلے مختلف جانروں کی بات ہوتی رہی بینسوں کے بارے میں کبھی اس قسم کی چیز سامنے نہیں آئی تھی تو کیا آپ واقعی یہ سمجھتے ہیں کہ بینسیں ہوں یا اس کے ساتھ ساتھ آپ گائے کو دیکھ لیں تو واقعی ان کا کاروبار جب ایک بینس مر گئی تو اس کا کوش جو ہے وہ تو تھوڑے آپ کہنے کے منڈے کو ہوگا یا اس کے بعد دو ناغیں ہیں اس کے بعد جمعیرات کو ہو جائے گا تو یہ کہ فوری دو رپیس کو بیچنا بھی تو ہوگا نا اگر بیج میں ناغہ آ گیا تو پھر تو نہیں یہ کام ہو سکے گا تو یہ گوشت خراب نہیں ہو جاتا نہیں 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 اس میں یہ ہوگا کہ یہ ان دنوں میں جیسے آج منڈے کو اگر آیا تھا تو منڈے کو یہ کل اور پرسوں کے لیے جو سپرائز جانی ہے آپ کو بتا ہے لاہور میں تقریباً بیس ہزار کلو گرام کیمہ روزانہ استعمال کیا جاتا ہے اب وہ بیس ہزار کلو گرام کیمہ میں اگر کوئی ہزار دو ہزار کلو گرام کیمہ ایسا بھی چلا گیا تو وہ کارٹریس ہے بلوں میں تو یہ تو سرکار کی بڑی ذمہ داری بن جاتی ہے سرکار کی بڑی ذمہ داری بن جاتی ہے اس کو چیک کرنا یہی بات ہے تو یہاں پہ ہمیں اس پہ اس پہ قانون فاضی سخت کرنی چاہیے ہیں اور آپ حیران ہوگے ناجم بھائی کہ جب ہم نے اس کو انیویسٹیگیٹ کیا تھا کچھ عرصہ پہلے تو اس وقت اس پہ یہ جو مرداد جانور ہے اس کو بیچنے کی سزا صرف پانچ سو روپے ہوا کرتی تھی اچھا جی پانچ سو روپے اس کو جرمانہ آتا تھا اور اگلے دن زمانت ہو جایا کرتی تھی تو اس کے بعد پھر یہ اس پہ کوئی قانون بنانے لگے تھے وہ قانون کہ اس کو پانچ لاکھ روپے جرمانہ کیا جائے آٹھ سال قید کی جائے اور ناقابل زمانت اس کو بنایا جائے لیکن مجھے ابھی اس پہ میں شور نہیں ہوں کہ کیا وہ قانون بن چکا کیا وہ نوٹیفائی ہو چکا کیا اس پہ عمل درامت ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا یہ آپ ان پولس والوں سے پوچھیں کہ انہوں نے اس پہ کون سی دفعہ لگائی ہے کیا وہ قابل زمانت ہے کیا اس پہ ایسی سزا اس پہ یہ تو نہیں ہے کہ اس کو پانچ سو روپے یا دو ہزا روپے تین ہزا روپے چھوٹ جائے گا یا ایسا تو نہیں ہے یہ بہت بڑا بہت بہت شکریہ محسن بڑی صاحب ہمارے ارزائیت ہیں اور ایک خاص پہچان رکھتے ہیں بڑی پہچان رکھتے ہیں خوراک کے حوالے سے میاری خوراک کے حوالے سے میں یہاں پر یہ بھی بتانا چاہ رہو کہ کیپٹن ریڈ محمد اجمل جو کیسپیک بارٹون ہیں انہوں نے ہمارے سے ٹیلی فون لائن پر آنا تھا اور ان سوالوں کے جواب دینے تھے اور بتانا تھا کہ پولیس نے جو کاروائی کی ہے اس کے بعد مقدمہ کس طرح کا درج کیا گیا ہے کن دفعات کا اس پر لگایا گیا اور کیا یہ قابل زمانہ جرم ہے اور جیسے محسن بڑی صاحب یہاں پر بتا رہے تھے کہ کیا صرف پانچ سو روپے جرمانے والا کوئی قانون تو لاغون نہیں کر دیا گیا بھرتی کا کام تو نہیں کر دیا گیا تو وہ اجمل صاحب جو ہیں افسوس معذرت میں خود سے کروں کہ آپ سے کروں کہ وہ وعدہ کرنے کے باوجود بات کرنے کے لیے اب اس گفتگوی بات تیار نہیں ہے تو پولیس نے بلے بلے اپنی کروانی تھی پولیس نے اچھا کیا کہ ایک مجرم کو پکڑا اس کی تصویریں بھی جاری کر دی لیکن لاہور کے ساتھ ایک اور اب ٹیگ لگ کیا ہے اس سے پہلے فوڈ آتھارٹی کے خاتون افسر کی وجہ سے ایک ٹیگ لگا تھا کہ یہاں پر گدے کا گوشت آتا ہے اور لاہوری آج تاکہ اس کی صفائیاں دیتے پھرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لاہور میں گدے کہاں سے آتے ہیں اور کہاں سے گوشت دیا جا سکتا ہے اس کے بعد مردہ مرگیوں کا ایک سکینڈل سامنے آیا تھا اور یہ کہا جا رہا تھا کہ جب بھی شوارمہ بنتا ہے جب بھی یہ جو آپ ہارٹ اینڈ سور سوپ پینے کے لیے چلے جاتے ہیں چکن سوپ پیتے ہیں جو عام آپ کو بزاروں میں ملتے ہیں اس وجہ سے آپ کو بیس روپے تیس روپے کا پیالہ مل جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر اس قسم کی مرگیوں کا گوشت ہوتا ہے جو بہت سستی ہوتی ہیں اور اب ایک نیا سکینڈل آ گیا ہے کہ لاہوری یہ جو ہیں چسکے لیتے ہیں سیخ کباب کھاتے ہیں چپل کباب کھاتے ہیں کیمہ بھناوا کھاتے ہیں ٹکا ٹک کھاتے ہیں اور اس میں بھی کیمہ شامل کر کے تو بیچا جاتا ہے تو وہ اب مہنگے سے مہنگا ہوتا چلا جا رہا ہے تو کمپیٹیشن کے اس دور میں یہ بلکل اسی قسم کے کام ہوں گے کہ کوئی نہ کوئی خادم ہوگا وہ کہیں نہ کہیں سے اپنی گاڑی میں کوئی نہ کوئی مردہ بہنس رکھے گا خریدے گا وہ پندرہ بیس پچیس ہزار کی اور لاہور میں لاکر وہ اس کو دگنی قیمت پر بیچ دے گا تو اس کی تو پچیس تیس ہزار کی دیاری لگ جائے گی لیکن لاہوریوں کی خوش خوراکی جو ہے اور لاہوریوں کے کھانوں کا جو ٹیسٹ ہے اور لاہوریوں کو جو صحیح خوراک مہیا کرنی ہیں اس کے حوالے سے ایک بڑا سوالیا نشان آگے آ جائے گا اس پر یقینی طور پر بحث کرنی چاہیے میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ایسا ایشو ہے جس پر اسمبلی میں بحث ہونی چاہیے جس میں لوگوں کی رہنمائی ہونی چاہیے کہ مردہ جانوروں کے ساتھ کرنا کیا ہے ان کو اگر دفن کرنا ہے تو وہ کیس طرح کرنا ہے اور اگر آپ مردہ جانور کو بیچتے ہیں تو اس کی شرائط کیا ہے کیونکہ مردہ جانور بہت سارے ادارے ان کے ہڈیوں کے استعمال کے لیے ان کے باقی استعمال کے لیے علائشوں کے استعمال کے لیے اور اس کے سنتی اور اس کے ایک کیمیکل کے طور پر استعمال کے لیے اس کو لیا جاتا ہے ہم اس کاروبار سے انکار نہیں کر سکتے لیکن اس کی آر میں اگر اس طرح بھینسے لاہور میں لائی جائیں گی اس طرح مردہ مرگیاں لائی جائیں گی اس طرح مردار لاہوریوں کو کھلایا جائے گا تو میرا خیال ہے اس کی کوئی وضاحت نہیں دی جا سکتی اور میں چاہوں گا کہ پولیس حکام آئیں بتائیں کہ انہوں نے مزید کیا کاروائی کی ہے کہ ایک دفعہ ایک نیا ٹیک لگ گیا لیکن آگے اس خادم کے ساتھ کیا ہوتا ہے اس پر انشاءاللہ ہم بھی نظر رکھیں گے آپ کو بتاتے رہیں گے لیکن یہ بہت ہی شرمناک کام ہے بہت ہی افسوسناک کام ہے اور حکومت کو اس پر سنجیدگی سے اس پر نوٹس لیتے ہوئے کاروائی کرنی چاہیے مزید اقدامات کرنے چاہیے سخت قانون لانا چاہیے اور جتنے مطلقہ ڈپارٹمنٹ ہیں اس میں فود اٹرالٹی ہے اس میں محکمہ خوراک ہے اس میں جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ہیں ان کو محکمہ لائیسٹوک خاص طور پر ان کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے ورنہ لاہور یہ جو ہیں چسکے کی نام پر مزے کے نام پر اس قسم کی چیزوں کا شکار ہوتے رہیں گے اور سستے کھانے بیچنے والے یہ تمام استعمال کرتے رہیں گے اور لاہور جو ہے بدرام ہوتا رہے گا لاہور کو بدرام نہیں ہونا چاہیے اس وقت ایک پریک